اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفیاں اور ہر طرح کی حمد و سنہ ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اورہ آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت صرف اور صرف اس رب دل جلال کے لئے لائق اور مناسب ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہیں دردو سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا جن کا لایا ہوا دین انسانیت کے حق میں رحمت ہی رحمت کا پیغام اپنے اندر رکھتا ہے اور اس دین کے سائے میں جینے والا ہر انسان چاہے ایک خاندان کی حیثیت سے ایک فرد کی حیثیت سے یا پھر سماج اور سوسائٹی کی حیثیت سے اللہ تعالی کی رحمت کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں حاضرین جمعہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو امتحان کے لیے پیدا کیا آزمائش کے لیے پیدا کیا یہاں کی زندگی جیسی بھی ملے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہے آزمائش ہے یہاں کا مالدار بھی امتحان دیتا ہے یہاں کا فقیر بھی امتحان دیتا ہے یہاں کا خوشحال انسان بھی امتحان دے رہا ہے یہاں کا پریشان حال انسان بھی آزمائش سے گزر رہا ہے صحت مند انسان ہو کہ وہ بیمار ہو وہ اپنے گھر بار خاندان قبیلے کے ساتھ خوشباش ہو یا اپنے گھر بار میں مسائل سے دوچار ہو وہ کہیں ذمہ دار ہو حکمران ہو یا کسی کے ماتہت جینے والا انسان ہو ریایہ ہو وہ مالک ہو کہ غلام ہو وہ دنیا میں جس حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہے ہر کوئی اس دنیا کے اندر اللہ تعالی کے سامنے ایک امتحان دے رہا ہے یہاں کی کوئی چیز حقیقی نہیں ہے یا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہاں کی ہر چیز عارضی ہے بلکل اسی طرح جس طرح امتحان حال میں داخل ہونے والے طالب علم کا سوالیہ پرچے پر موجود سوال سے رشتہ وقتی ہوتا ہے آپ کو اس کا جواب بہت آسان معلوم ہو تب بھی آپ کا امتحان ہی ہو رہا ہے آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں مشکل ہو رہی ہے یا تو آپ نے تیاری نہیں کی یا تیاری کرنے کے بعد بھی مشکل ہو رہی ہے پھر بھی وہ صرف ایک امتحان ہے وہ ہمیشہ کا آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے اس زندگی کی بہت بڑی سچائی یہی ہے کہ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے نہ خوشی کو دوام ہے نہ غم کو ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اس دنیا کے اندر اسلامی شریعت ہم اور آپ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں اور اس امتحان میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ بڑی اہم ہے جس کا آج میں خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بظاہر با اختیار بنا کر پیدا کیا خیر و شر میں اختیار انسان اپنی مرضی سے کرتا نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری چیزوں پر اقتدار دیا ہے قوت عطا کی ہے اختیار عطا فرمایا ہے انسان بظاہر اختیار رکھتا ہے لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ میرے حدود اختیار کیا ہے کونسی چیز میرے اختیار کے دائرے میں آتی ہے اور کونسی چیز میرے اختیار کے دائرے سے باہر ہے اسے سمجھنا چاہیے آپ مسلمان ہیں آپ اللہ کے بندے ہیں آپ پیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں تو پھر ان حدود کو ان اختیارات کو ان پابندیوں کو سمجھ کر آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے اور ایسی ہی حدود و اختیار میں سے ایک اہم مسئلہ ہے انسان کی جان کا مسئلہ ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں آج کا انسان اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ میرے مال کی طرح میرے گھربار کی طرح میرے اپنی دنیا کی دیگر ضرورتوں کی طرح میری جان بھی میری اختیار میں ہے لوگوں کی جان پر بھی میرا اختیار چلتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ جان گویا اس کے اختیار میں ہے جب چاہیے کسی کی جان لے لی جب چاہاں اپنی جان دے دی کسی کو مار دیا یا خودکشی کر لی انسان سمجھتا ہے کہ میں با اختیار انسان ہو یاد رکھنا قرآن و سنت ہم اور آپ کو اس حقیقت سے واقف کرواتے ہیں کہ یہ جان ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی امانت ہے وہ کسی اور انسان کی جان ہو کہ خود ہماری اپنی جان ہو وہ بظاہر ہمارے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی ہماری نہیں ہے نہ ہم نے اسے وجود بخشا ہے نہ ہم اس کے خاتمے کے مالک ہیں آپ جانتے ہیں اس دنیا میں پیدا ہونے کا سال مہینہ وقت دن اور کیسے پیدا ہوں گے لڑکا بن کر لڑکی بن کر ان میں سے کسی چیز میں ہمارا کوئی اختیار وہ تو اس کا کرم ہے اس کا انعام ہے کہ اس نے جیسے چاہا ہمیں پیدا کیا اس دنیا کے اندر اور یہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہ جان بچانے کا پورا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جب چاہیں گے تبھی مریں گے جب چاہیں گے تبھی ہمیں موت آئے گی اور نہ اپنی مرضی سے اپنی جان یا کسی اور کی جان لینے کا ہمیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں نے جب چاہا کسی کو مار دیا جب چاہا خودکشی کر لی اسلام نے ہم اور آپ کو یہ نہیں سکھایا بائیو اس دنیا میں آئے ہوئے اس امتحان کے مرحلے میں ہم اور آپ کو زندگی گزارتے ہوئے یہ سچائی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہم اس امانت میں اگر تھوڑی بھی اوج نیج کریں گے ہم خیانت کرنے والے ہوں گے اور یہ اتنی بڑی خیانت اسلامی شریعت کی نظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت رین سزا دنیا کے اندر بھی متعین کی ہے اور بہت برا انجام اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بیان فرمایا ہے آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی جان لینے کی کسی بھی پرائے انسان کی جان لینے والے مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْفَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَنَّاسَ جَمِيعًا کوئی انسان نہ حق کسی کی جان لیتا ہے وہ یک انسان کی جان نہیں لیتا ساری انسانیت کی جان لیتا ہے ساری انسانوں کا گویا وہ قتل کرتا ہے اور اگر ایک جان بھی بچا لیتا ہے کسی ایک کی بھی جان بچا لیتا ہے تو وہ صرف انسان کی نہیں پوری انسانیت کی جان بچا لیتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں انسانی جان کا تحفظ اسلامی شریعت کے جو بنیادی پانچ مقاصد ہیں شریعت اسلامیہ کے احکام بہت زیادہ لیکن ان سارے احکام کے ذریعے دنیا میں جو اللہ تعالی نے مقاصد متعین فرمائے پانچ بڑے مقصد اللہ تعالی نے رکھے ان میں سے ایک اہم مقصد انسان کی جان ہے اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ میں جو احکام رکھیں ان احکام کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسانی جان کی حفاظت ہو بھائیو اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کا کسی بھی انسان کا ناحق قتل یا کسی بھی انسان کا ناحق قون ہم اور آپ کے اختیار میں اللہ تعالی نے نہیں رکھا آپ صاحب اختیار ہو آپ حکمران ہو آپ بادشاہ ہو تب بھی آپ کی ریایہ میں سے کسی ادنا سے ادنا انسان پر آپ کا کوئی اختیار نہیں چلتا اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات آپ یاد رکھیں اگر کوئی بے قصور مسلمان کا ناحق قون کرتا ہے بے قصور مسلمان کا ناحق قون کرتا ہے اسلامی شریعت نے بڑی سخت وعید سنائی اللہ تعالی نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کا مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ کیوں قتل کرتے ہیں؟ آپ اپنے غصہ نکالنے کے لئے کسی کا قتل کر رہے ہیں؟ آپ کسی کو اکسا رہے ہیں کہ وہ قتل ہو جائے وہ قتل کر لے آپ کسی بھی انسان کو قتل کر رہے ہیں غصہ نکالنے کے لئے آپ کو اس غصے کی قیمت ملے گی تو جہنم کی شکل میں ملے گی آپ کچھ پیسے کی خاطر کسی کا خون کر رہے ہیں وہ پیسہ دنیا میں ملے کے نہ ملے لیکن آپ پیسہ نہیں خرید رہے ہیں آپ جہنم کی آگ خرید رہے ہیں آپ یہاں کسی کا قتل کر کے اپنے مخالفین کو دبا رہے ہیں ان کی طاقت توڑ رہے ہیں اپنا اختیار اپنی قوت اپنی سیاست کو چمکانا چاہتے ہیں آپ جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں وہ ملے کے نہ ملے لیکن آخرت میں جہنم ہے وہ جہنم بھی کیسی اللہ نے فرمایا کہ اس جہنم میں بندہ ہمیشہ رہے گا اہل علم نے لکھا اگر اسے حلال سمجھ کرے گا ہمیشہ کا جہنمی ہوگا وہ کافر شمار ہوگا اور اگر حلال نہیں حرام سمجھتے ہوئے ناجائز سمجھتے ہوئے بھی کسی کا قتل کرتا ہے تب پھر اس کی سزا یہ ہے کہ اتنی لمبی مدت جہنم میں جلائے جائے گا گویا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا سبحان اللہ حاضرین اگرامی اسلامی شریعت یہ کہتی ہے مسلم تو مسلم ہے کسی غیر مسلم کا بھی نہ حق اگر قتل کیا جاتا ہے کسی غیر مسلم کا نہ حق اگر قتل کیا جاتا ہے اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ ایسے قاتل کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدہ من قتل معاہدہ کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کر دے جس کا مسلمانوں سے مسلم حکومت سے کسی قسم کا معاہدہ ہے اپس میں امن و امان کے ساتھ جینے کا ایک اتفاق ہے ایسے کسی بھی غیر مسلم کو قتل کر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یرح رائحة الجنہ ایسا قاتل جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے بھی پائی جا سکتی جنت اتنی زیادہ خوشبو دار ہے کہ اگر کوئی جنت سے چالیس دن یا چالیس سال یا چالیس ماہ کی مسافت پر بھی ہوگا اسے وہ خوشبو ملے گی لیکن نہاک کسی غیر مسلم کا بھی اگر کوئی قتل کرتا ہے وہ جنت جانو تو دور کی بات جنت کے اتنے نزدیک بھی نہیں جائے گا جہاں سے اسے جنت کی خوشبو مل جائے حاضرین اگرامی اس دنیا کے اندر اور آج کے ہمارے سماج کے اندر انسانی خون جس قدر زیادہ ارزا ہوتا جا رہا ہے جان کو لوگوں نے جتنا سستہ سمجھ لیا ہے آج اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے اسے عام کرنے کی ضرورت ہے کسی انسان کا نہاک کون انسان نہ کرے نہاک کسی کی جان پہ ہاتھ نہ ڈالے اور حق کے ساتھ اختیار اللہ تعالی نے حکومت کو دیا ہے افراد کو اختیار نہیں دیا کہ حق رکھتے ہوئے بھی آپ اپنی طرف سے اقدام کریں آپ یاد رکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطل ناحق یا خون ناحق سے تنبیہ کرتے ہوئے اس پر وعید سناتے ہوئے فرمایا لَن يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِّن دِينِ مَا لَمْ يُصِبْتَ مَنْ حَرَامَ آدمی اپنے دین کے معاملے میں اللہ کے پاس بچ نکلنے کی گنجائش آدمی کے پاس برابر باقی رہتے ہیں آپ کے پاس گناہ ہے کتاہی ہے کمی ہے کمزوری ہے دین میں آپ پورے نئی بن پائے ہیں اللہ کے پاس آدھے ادھورے پہنچ رہے ہیں گنجائش ہے آپ کے لئے مَا لَمْ يُصِبْتَ مَنْ حَرَامَ جب تک کہ آپ کسی کا خون ناحق کر کے اپنے ساتھ وہ بوجھ اٹھا کر نہ لے جائے آپ اگر خون ناحق کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے ہیں روز قیامت اللہ تعالی کے پاس آپ کی نجات کا معاملہ انتہائی مشکل میں پھز جائے گا وہ جو گنجائش دیگر گناہوں کی وجہ کے باوجود باقی تھی وہ گنجائش کسی کا ناحقون کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں سے گواں لیں گے حاضرین اگرامی اسلامی شریعت کی یہ وہ تعلیمات ہیں جو کسی بھی انسان کی جان ناحق لینے سے متعلق ہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی جان کی قدر کرنی چاہیے انسانی جان کا تحفظ کرنا چاہیے انسانی جان کی حفاظت کرنی چاہیے اس لیے کہ یہ انسانی جان نہ صرف انسان کی جان ہے اللہ تبارک و تعالی کی امانت ہے وہ اس انسان کی جان ہے لیکن میرے اور آپ کے حق میں وہ اللہ تعالی کی امانت ہے اور ہم ناحق اگر کسی کی جان لیتے ہیں اللہ تعالی کی امانت میں خیانت کرنے والے بن جاتے ہیں حاضرین اگرامی یہ مسئلہ کسی بھی دیگر انسان کی جان سے متعلق ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان خود اپنی جان لیتا ہے خودکشی کرتا ہے خود اپنی جان اگر انسان لیتا ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے انسان کا خون کریں گے تو یہ ظلم ہوگا لیکن اپنی جان خود اگر لے لے آدمی خودکشی کر لے تو کوئی بڑا معاملہ نہیں دوسرے کی جان دوسرے کی ہے میری جان میری ہے ایک انسان کا عام ذہن ہے اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتلاتی ہے کہ نہیں وہ جان چاہے پرائی ہو کہ آپ کی اپنی ہو یہ دونوں کی دونوں جانیں انسان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہیں آپ اس کی جان پر بھی اختیار نہیں رکھتے آپ کو اپنی جان پر بھی ذرا برابر اختیار نہیں ہے آپ کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے آپ کو جو زندگی اللہ دے جیسی زندگی اللہ دے جتنی زندگی اللہ تعالیٰ دے اس زندگی میں اللہ کی بندگی کر کے اللہ کو راضی کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے نجات پانے کی فکر آپ کو کرنی چاہیے لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری جان پر میرا اختیار ہے تب پھر آپ یہ بات جان لیں کہ آپ غلط فہمی کا شکار ہے اسلامی شریعت کی تعلیمات کو آپ نے نہیں سمجھائے سبحان اللہ شیخ بن حسیمین رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اہم بات بتائی ہے آج یہ بات ہمارے مسلم نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ یاد رکھو کسی مسلمان کا جان بوجھ کے قتل کرنا بڑا ہی عظیم گناہ ہے کسی بھی انسان اللہ نے فرمایا کسی انسان کی جان ناحق اگر لیتے ہو جان بوش کر لیتے ہو اس کی سزا جہنم ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے شیخ بن حسیمین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے خودکوشی اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین جرم ہے کسی مسلمان کا ناحق جتنا بڑا جرم ہے خودکوشی اس سے بھی بڑا جرم ہے اس سے بھی بڑا گناہ ہے ابن حسیمین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خودکوشی ناحق کسی کی جان لینے سے زیادہ بڑا گناہ کس حیثیت سے ہے دو اہم پہلو ہیں جن کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہا پہلا مسئلہ یہ کہ ایک انسان نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا بہت بڑا جرم کیا لیکن خود کی زندگی کم از کم باقی ہے ہو سکتا ہے اس باقی زندگی میں اسے احساس ہو جائے اپنے گناہ کا وہ توبہ کر لے اللہ کے سامنے جا کر وہ معافی مانگ لے اس کے وارثین کے پاس جا کر ہو سکتا ہے اس کی دیت ادا کر دے اس کے لیے توبہ کے امکانات باقی رہتے ہیں جو کسی کا ناحق قتل کرتا ہے لیکن خودکوشی کرنے والا انسان اپنی موت کے ساتھ ہی توبہ کا موقع اپنی زندگی میں کھو دیتا ہے دوسرے کو قتل کرنے والے کے پاس توبہ کا ایک امکان باقی رہتا ہے خودکوشی کرنے والے انسان کے پاس توبہ کا موقع بھی نہیں رہتا اس اعتبار سے خودکوشی کسی کے قتل ناحق سے بڑا جرم ہے یہ پہلی بات ہے اور دوسری بات بیان کی کہا کسی بھی پرائے انسان کا قتل کرنے والا انسان انسان سے ناراض ہو کر قتل کرتا ہے جس کا قتل کر رہا ہے اس سے ناراض ہے کسی بھی وجہ سے جائز وجہ ہے ناجائز وجہ ہے صحیح بنیاد ہے غلط بنیاد ہے لیکن اس کی ناراضگی انسان سے ہے اور انسان کا قتل انسان سے ناراض ہو کر کر رہا ہے لیکن خودکشی کرنے والا انسان انسانوں سے ناراض نہیں رب دل جلال سے ناراض ہو کر خودکشی کرتا ہے اور رب دل جلال سے ناراض ہونے کا تمہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے ہم غلام ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں ہم اپنی ایک ایک ساس میں اس کے محتاج ہیں اور اس کو اختیار ہے ہمارے بال بال پر ہے ہماری زندگی کے ایک ایک پل پر ہے ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس سے ناراض ہو ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں تیری بندگی کریں گے خوشی ہو کہ غم ہو تیری آزمائش ہے ہم کھرے ہوترنے کی کوشش کریں گے ہر حال میں تیری رضا مندی تلاش کریں گے یہ ہمارا ذمہ ہے ہماری ذمہ داری ایسا نہ کر کے ہم اس رب ذل جلال سے ناراض ہو یہ کسی انسان سے ناراض ہو کہ انسان کو قتل کرنے سے زیادہ برا ہے کہ رب ذل جلال سے ناراضگی انسان جت لائے اس کے سامنے ہماری ایک نہیں چلتی پل پل میں ہم اس کے محتاج اور اسی کو آنکھ دکھانے والا کام تو اگر آزماتا ہے تو دیکھنا ہم بھی کچھ کم نہیں ہم تجھے آزمانے کا موقع نہیں دیں گے اپنے آپ کو قتل کر لیں گے یہ جرت ہے یہ بغاوت ہے یہ سرکشی ہے انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ انسانی جان اللہ تعالی کی امانت ہے اللہ تعالی نے آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں دی ہے صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر سے کود کر یعنی کسی بھی اونچے مقام سے کود کر اپنی جان دیتا ہے اللہ تعالی جہنم میں اسے یہی سزا دیں گے کہ اونچ آئی سے جہنم کی گہرائی میں کودتا رہے گا ہلاک ہوگا پھر اوپر لایا جائے گا دوبارہ کو دے گا سبارہ کو دے گا وہ جو زندگی میں ایک مرتبہ مر کے آدمی کہتا ہے چھٹکارہ مل گیا سارے غموں سے چھٹکارہ سارے مسائل سے چھٹکارہ ساری پریشانیوں سے چھٹکارہ اللہ تعالی بتلا رہا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی کہ یہ چھٹکارے والا معاملہ نہیں یہاں ایک بار کر کے تم سمجھتے ہو چھٹکارہ ہے اللہ تعالی وہی سزا بار بار آپ کو دیتا رہے گا قیامت میں آپ کی سزا یہی ہوگی فرمایا اگر کوئی زہر پی کر اپنی جان دے گا اللہ کی نبی نے فرمایا کوئی زہر پی کر اپنی جان دے گا مرتا رہے گا پھر زندہ ہوگا پھر پیے گا پھر مرے گا یہی اس کا معاملہ چلتا رہے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کسی دھار دار چیز سے ختم کر لیتا ہے چاپو مار لیتا ہے اپنی رگیں کاٹ لیتا ہے نس کاٹ لیتا ہے کچھ بھی کرتا ہے گاروں سے قیامت وہی دھار دار چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی اور اپنے جسم کو ویسے ہی کاٹتا رہے گا مرے گا پھر اس تکلیف سے بار بار گزرتا رہے گا یاد رکھنا اس حدیث کی روشنی میں اور ایک اور حدیث میں اگلی رہی ہمیں واحد میں یہ بھی اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا گلہ گھوٹ کر مرے گا تو قیامت کے دن بھی وہ اپنا گلہ بار بار گھوٹتا رہے گا مرتا رہے گا جیتا رہے گا یہی معاملہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا یہ اللہ کی نبی نے فرمایا بھائیو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھنا یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر کے ایک جھٹکے میں سارے مسائل سے چھٹکا رہا ہے اسلام بتاتا ہے خودکشی کر کے جو مسائل تھے ان سے چھٹکا رہا ہے لیکن خودکشی خود ایک مسئلہ ہے تمہاری زندگی کے لیے تمہاری آخرت کے لیے مستقل ایک درد تم پال رہے ہو مختلف ایک مسئلہ کو دعوت دے رہے ہو اس مسئلے کو یاد رکھو بھائیو یاد رکھو اسلامی شریعت کی نظر میں خودکشی بڑا سنگین جرم ہیں نبی علیہ السلام نے ایک جنگ میں یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے بڑے زوردار قسم کی لڑائی کر رہا ہے صحابہ کو رشک ہوا اس انسان پر اللہ کے نبی کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی آج فلان انسان نے جس جواں مردی سے مقابلہ کیا اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں اس جیسا لڑاکہ تو کہیں نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اس کی جواں مردی اس کی ہمت اس کے حاصلے اور میدان جنگ میں اس کی شجاعت اور بہادری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنمی ہے صحابہ کو تعجب ہوا ایک صحابی اس آدمی کے پیچھے لگ گئے وہ جو مسلمانوں کے جان و مال کے طرف سے ان کی دین کے طرف سے اتنی حمد سے لڑ رہا ہے اور دشمنوں کو جدر جاتا ہے غلط پلٹ کے رکھ دیتا ہے اتنا جیدار انسان اور جہنمی وہ اس کے پیچھے لگ گئے دیکھا کہ تھوڑی دیر تک ایسے ہی لڑتے لڑتے وہ زخمی ہوا اس کو زخم لگے اب جب زخموں کی تکلیف حد سے زیادہ بڑی وہ جہاد کر رہا تھا جو جہاد انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے وہ جہاد کر رہا تھا جو انسان کے گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے اور اگر اسی زخم میں اگر وہ انتقال کر جاتا تو اس کی شہادت اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی لیکن اس انسان نے کیا کیا راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی تلوار توڑی اور اس کا ایک حصہ لیا زمین پر رکھا اپنے آپ کو اس تلوار پر ڈال لیا تاکہ جان جلد نکل جائے تکلیف تھوڑی کم ہو جائے خودکشی کر لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی لوڈ کر آئے اور کہا اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ کہا اللہ کے نبی وہ تو مسلمانوں کی طرف سے جہاد کر رہا تھا آپ نے اسے جہنمی کہا میرے دل میں ایک قسم کا اشکال پیدا ہوا میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ جو بات آپ نے کہی وہ واقعی سچ ہے جو آپ نے کہی وہ واقعی سچ ہے وہ جو اسلام کی تقاطر اتنی خدمات انجام دے رہا تھا اس نے بھی خودکشی کی تو اللہ کے نبی کی زبانی اسے جہنمی ہونے کی خبر ملی اسے جہنمی ہونے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی حاضینِ گرامی ہم نے بہت تھوڑے عمل کی ہیں ہماری بدعمالیاں ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں ہماری نادانیاں ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہمارے پاس نعمال نام نیکیوں سے کم برائیوں اور کوتاہیوں سے زیادہ بھریں ایسی حالت میں اتنا سنگین جرم کر کے اتنی بڑی خیانت کر کے اللہ کے پاس جانے کی جرت ہم کیوں کریں کیوں ہم ایسی نادانی کریں ہم اور آپ کو اس باملے کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کی جان کی طرح ہماری اپنی جان بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں بھائیوں اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اتنے بزدل نہیں ہو سکتے کہ خودکشی کریں یہ بات یاد رکھنا لوگ سمجھتے ہیں خودکشی بہادری کا کام ہے لیکن یاد رکھنا اسلام سکھاتا ہے جن مسائل سے گھبرا کر خودکشی کر رہے ہو ان مسائل کا سامنا کرنا اصل بہادری ہے اصل جوا مردی ہے اصل ہمت اور حوصلے کا معاملہ ہے اس لیے ہم اور آپ کو ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اللہ تعالی کی دیوی جان کو امانت سمجھنا چاہیے پہلی بات ہے دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں بھائیوں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد پتا نہیں ہے یا پھر زندگی کے مقصد کا استحضار نہیں یعنی ان کے نظروں کے سامنے نہیں ان کے دل و دماغ میں نہیں ہیں کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پہ آئے ہیں یہاں کا غم یہاں کی خوشی یہاں کے مسائل عارضی ہیں اور ہمیں غم میں بھی بندگی کرنی ہے خوشی میں بھی بندگی کرنی ہے ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے اس حقیقت کو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں اس مقصد زندگی کو بھول جانا یہ سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے جو انسان کو خودکشی کرنے پہ آمدہ کر لیتی ہے آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں آخرت پر ایمان نہیں وہ خودکشی کرتے ہیں آپ نے اگر دنیا میں یہ چیزیں پڑی ہیں خودکشی کے معاملات آپ نے اخبارات میں پڑے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کرتے ہیں اور سبب یہ بیان کرتے ہیں میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس دنیا میں میری ضرورت کیا ہے چونکہ مجھے اپنی دنیا کے اندر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اس لیے میں اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے یہ کون ہے یہ وہ ہیں جنہیں پتا نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے عظیم مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے وہ جو ہمیشہ کی جنت ہے اس میں داخلے کے لیے جو تھوڑی سی محنت کرنی ہے وہ ان کو نہیں پتا ہے وہ جو ہمیشہ کی جہنم ہے اس سے نجات پا کر دنیا کے وقتی کمزوری تکلی پریشانی کو جھیل لینا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یہ ان کو نہیں پتا ہے اور وہیں اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے اندر بیراہ روی بیدی نہیں آئیں تو فیشن اس حد تک بڑا ہے کہ بہت سارے لوگ خودکشی کرتے ہیں فیس بک کے ذریعے دوسرے ذریعے اپنی خودکشی کا لائیو نظارہ کرواتے ہیں براہ راست نظارہ کرواتے ہیں اور دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ایک تماشے کے طور پر دیکھتے ہیں جیسے کوئی سرکس دنیا والوں انسانی جان اتنی سستی نہیں ہے اور اس جان سے جڑا جو عظیم مقصد ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس مقصد کو پہچاننے والا کبھی یہ بےوقفیہ نہیں کرتا یہ نادانیہ نہیں کرتا ہے لوگ خودکشی کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مسائل ہیں کچھ لوگ بیمار ہیں بیماری سے تنگ آکے خودکشی کرتے ہیں بیمار ہوئے علاج کیا تکلیف برداشت نہیں ہوتی دوہ اثر نہیں کرتی پریشان ہو کر خودکشی کرتے ہیں لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی ازدیواجی زندگی میں ناکام ہیں بیوی اچھی نہیں ملی یا شہر اچھا نہیں ملا لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا اب میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا ان کا قرض ادا نہیں کر سکتا لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ سماج میں میری ناک کٹ گئی میری عزت لٹ گئی فلا ہو گیا لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ لوگوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں سامنا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں اسلام بتلاتا ہے کہ دنیا والوں یہ جتنے مسائل تمہارے بتا رہے ہیں بڑے ہیں یقیناً ایک پرسکون زندگی جینے والا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ازدیواجی زندگی میں تکلیف اٹھانے والی عورت کی تکلیف کیا ہے شوہر کی تکلیف کیا ہے یہ خوشحال انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اچانک ساری تجارت لڑ جانے کے بعد آدمی کس قسم پرسی کی حالت میں آ جاتا ہے یہ خوشحال زندگی جینے والا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بیماری میں انسان کیسی کسی تکلیف سے گزرتا ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کا ہنر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو اس دنیا میں جینے کا سلیقہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سے برطر اور رونچے لوگوں کو دیکھو اس دنیا میں جینے کا گر اور ہنر یہ ہے کہ تم اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو اپنے سے زیادہ پریشان آدمی کو دیکھو جب اپنے سے پہتر لوگوں کو دیکھو گے تمہاری زندگی میں مایوس ہی آئے گی تم اپنے سے نچنے کم تر کمزور لوگوں کو دیکھو گے تمہاری زندگی میں امید کی کرن جاگے گی اور تم اس دنیا کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ جینے کا ہاؤس لا پالو گے بھائیو آج یہ سبق ہمیں اپنی نوجوان نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے یاد رکھو یہ جو مسائل ہیں زندگی اسی کا نام زندگی مسائل کا جنگل ہے ان مسائل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی تلاش کرنا ایک مومن کا طریقہ ہے اور یاد رکھنا زندگی میں کبھی بھی مسائل سے فرار مسائل کا حل نہیں ہوتا مسائل کا سامنا کرنے میں مسائل کا حل ہوا کرتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے کا ایک حل رکھا ہے ہر مسئلے کا ایک حل رکھا ہے شرط یہ ہے کہ تھوڑا صبر تھوڑی سمجھ داری تھوڑا صبر تھوڑا علم سے تعلق تھوڑا سبر تھوڑا اہل علم سے مشورہ تھوڑا سبر اور تھوڑا اللہ تعالی سے لگاؤ پیدا کرو تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کا وہ حل ملے گا کہ اللہ کی امانت یہ جان بھی محفوظ رہ جائے گی تم اپنے مسائل بھی حل کر لے جاؤ گے بھائیو یہ ہماری اپنی نوجوان نسل کی تربیت میں ہماری ناکامی ہے آج آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج کی بچیاں لڑکیاں جن کی عمریں ابھی اتنی بھی نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو بیوی کی حیثیت سے اپنے آپ کو گھر کی ایک ذمہ دار خاتون کی حیثیت سے پہچان سکیں وہ زندگی کی قربانی دینے کو بہت بڑا مسئلہ سبج رہی ہے بھائیو ہمیں یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے ہماری بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے معاف کرنا آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ سنگین کیوں ہو رہا ہے یہ خودکشیاں کیوں زیادہ ہو رہی کیوں لوگ اپنی جان دینے پہ تلے ہوئے اس کی سب سے اہم بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ اسلامی تربیت ان کو نہیں ہے اسلامی تعلیمات کی انباری کیوں نذاکتوں سے ہم نے کبھی ان کو واقف نہیں کروایا اس کے بجائے یہ ٹی وی یہ سیریل یہ فلم یہ مختلف قسم کے چینلز اور یہاں آنے والی خبریں اور ساتھ میں یہاں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد جو ہر چھوٹے مسئلے پہ خودکشی کرنے پہ آمدہ ہوتے ہیں ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ کی تربیت اسلامی تعلیمات سے کم ہو رہی ہے ان سیریلوں سے یا اس سماج سے ہو رہی ہے نتیجہ کیا ہے جس سماج میں خودکشی ایک فیشن بن جائے وہاں ہر چھوٹی بڑی بات پہ ایک لڑکی سوچتی میں خودکشی کرلوں گے اور بہت ساری خواتین بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں میں جب تک رہوں گی میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہے اس لیے میں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچانے کے لئے خودکشی کر رہی ہے میں اپنے باپ کو اور ستا نہیں سکتی میں اپنی ماں کو اور پریشان نہیں کر سکتی میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اور پریشان نہیں کر سکتی میں ختم ہو جاؤں گی مسئلہ ختم ہو جائے گا نہیں اگر یہ دنیا صرف یہی تک دنیا ہوتی تمہاری سوچ کی بھی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی لیکن تم جانتے ہو تم جانتی ہو تم سمجھتے ہو تم نے پڑھا ہے تم نے یہ چیزیں ان چیزوں کو جانا ہے اور تمہیں جاننا پڑے گا اگر مسلمان ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنے لئے بھی آزمائش ہیں ہم پرائیوں کے لئے بھی آزمائش ہیں اور یہاں آزمائش میں ہر آزمائش کے بعد آدمی کامیابی سے نزدیک ہوتا ہے ہر آزمائش کے بعد اللہ سے اور قریبی ہوتا ہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر پیر میں کانٹا بھی چھپتا ہے اس کانٹے کی چوبن کے بدلے میں ایک گناہ اللہ معاف کرتا اس کی ایک درجہ اللہ تعالی بلند کر دیتا ہے ایک کانٹا بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے اور آپ کے درجہ کی بلندی کا سبب بن رہا ہے تو آپ کی زندگی کے یہ مسائل جو پہاڑ ہیں جن کے سامنے آپ کی حمد جواب دے رہی ہے آپ یہ سوچو یہ پہاڑ نہیں یہ پہاڑوں جیسے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائے گی صبر کرو مقابلہ کرو اور آخری حل خاص طور پر اس دواجی زندگی کے معاملات میں اسلام نے یہ رکھا ہے اگر زندگی نہیں ہو پا رہی ہے طلاق لے لو خلا کروالو اللہ نے زندگی میں بڑی گنجائی شیرک کی ہے حضرت امی صلی اللہ جب تک حضرت ابو صلی اللہ کے نکاح میں تھی بڑے اچھے شوہر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صلی اللہ کے انتقال کے بعد آ کر دعا سکھ لائی کہ اللہ تعالی ان سے بہتر شوہر مجھے آتا کر حضرت امی صلی اللہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو صلی اللہ سے بہتر بھی کوئی شوہر مل سکتا ہے کیا وہ کہتی ہیں میں یہی سوچ دی رہی کہ ابو صلی اللہ سے بہتر شوہر کہاں سے مل سکتا ہے چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی کا پیغام خود آیا اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا حضرت امی صلی اللہ کا کرتی تب جا کے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کے جیسا بہتر انسان بھی مل سکتا اس لیے یہ بات یاد رکھنا زندگی میں کبھی کوئی انسان آخری نہیں ہوتا نہ کوئی بیوی آخری ہے نہ کوئی شوہر آخری ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے زندگی کیسے تلخ تجربات کے بعد اللہ تعالی کامیاب زندگی دیتا اس لیے کبھی ہمت اور حوصلہ نہ ہارنا کبھی ہمت نہ ہارنا اور آخری مسئلہ یہ بھی ذکر کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے محبت کی شادی کے بعد اگر کی تو جائز طریقے سے کی شادی سے پہلے کی تو ناجائز طریقے سے کی لیکن وہ کہتے ہیں زندگی میں محبت نہیں ہے تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو یوں بنایا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی ایسی تربیت خود کی کرو اپنے سماج کی کرو تاکہ پھر یہ محبتیں زندگی کی ضرورت نہ ہو کر زندگی پہ مسلط نہ ہو جائیں صرف یہ زندگی کی ضرورت ہے یک انسانی طبیعت اللہ نے دی ہے اور یاد رکھنا دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا محبت ایک ایسا پودا ہے زندگی کے آخری سانس تک انسان کے سینے میں پنپتہ رہتا ہے آپ کامیاب ہوگا ناکام ہو گئی ناکامی کی شدت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب دنیا ختم ہے اب جینے میں کوئی مطلب نہیں اس کے بغیر میں نہیں جی سکتا اس کے بغیر میں نہیں جی سکتی لیکن تجربہ کر کے دیکھو اللہ تعالیٰ پھر سے محبت کا پودا آپ کے دل میں لگائے گا پھر سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت جگائے گا یہ زندگی کی سچائیاں ہیں بڑی بڑی عمر جینے والے لوگ جانتے ہیں میں بیوی کے درمیان کبھی رشتہ اس نزاکت پہ پہنچتا ہے جہاں لگتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں لیکن پھر وہی تعلقات بحال ہوتے ہیں تو اسی رشتے کے اندر پھر سے محبتیں پھوٹ پڑتی ہیں حاضرین اگرامی میں نے بات جو کہنی چاہیے جو پیغام دینا چاہا وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس جان کو امانت سمجھیں اور آخری بات میں پورے سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا بھائیو یہ جو سماج کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری اجتماعی طور پہ ہم سب پر آتی ہے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تعلیم اور تربیت دوجوان نسل کی ذہنی تربیت شادی بیعہ سے پہلے یا بعد میں اس دیواجی زندگی کے مسائل کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں کاؤنسلنگ کرنا ان کو سمجھانا ان کو مسائل کا سامنا کرنے کے سلسلے میں وہ تجربہ ان کے ساتھ شیئر کرنا بانٹنا جو تجربہ ہم نے کیا آج ہمارے بڑے بزرگ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی میں یہ سمجھتے ہیں میری زندگی میں کوئی کام نہیں بہت ہے ساٹھ سال کی زندگی کی جو تجربات ہیں اگر آپ اپنے خاندان کی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بانٹ سکیں سماج کی بہت بڑی خدمت ہے اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ رشتوں کی نزاکتوں کو زندگی کی اونچ نیچ کو اور زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مسائل کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں حاضر نگی رامی میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اور یہ ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب حادثات پیش آتے ہیں لوگ جذبات کی روہ میں بہ کر ایک طرفہ باتیں کرتے ہیں اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ معاملات میں ہم کسی کے طرف دار نہ بنے نہ لڑکے کے نہ لڑکی کے یہ سچ ہے کہ ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے تو ہمدردی کی لہر چلتی ہے کیا پتہ کس نے کتنی غلطی کی ہے کس کا کتنا قصور ہے ہمیں معاملے کی تفصیلات کا پتہ نہیں لیکن ہم اپنی طرف سے ایک طرف کچھ لوگ لڑکے کے قلاب بیان بازی اور دوسری طرف کچھ لوگ لڑکی کے سلسلے میں فتوے بازی کہ معاملات کو پہلے سنبھالو پہلے سمجھو اور معاملات کو سمجھنے کے بعد اگر تمہارا بولنا ضروری ہے تب ہی بولو اگر تمہارا بولنا ضروری ہے تب ہی بولو ورنہ اسلامی شریعت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں جیسے آج کے اس خطاب میں میں نے بنیادی تعلیمات رکھی اس قسم کی تعلیمات کو سماج میں عام کرو بس اتنا کرو اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو سکھایا حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات سکھائی بتلائی کہ دیکھو جب بھی کبھی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ مت کرنا جب تک دوسرے آدمی کی بات نہ سن لو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو تب تک فیصلہ نہ کرنا اس لیے کہ جب دوسرے کی بات سنو گے تب جا کر تمہیں مسئلے میں صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی حاضرین اگرامی جب بات میں آپ کو سمجھانا بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں کہ خبر آئی خبر پر اپنی اپنی رائے دی سوشل میڈیا نے اس کی امکانات بڑھا دیئے مسلمان ایسا نہیں ہوتا مسلمان ایسا نہیں ہوتا خود کو ہر معاملے میں قاضی نہیں بناتا ہے اور اگر کچھ بولنا ہے اسلامی شریعت کی بنیادی تعلیمات کی یاد دیہانی کرواتا ہے لیکن اس کا معاملہ کسی شخص پر فیصلہ کرنے والا فتوہ لگانے والا نہیں ہونا چاہیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو سامعین کو بزرگوں کو نوجوانوں کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے کی توفیق ادا فرمائیں اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر عمل پیراہ ہونے کی توفیق بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین